کہ عمران خان نویمبر میں رہا ہو جائیں گے نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ بڑے عرصے سے صبر کر کے بیٹھا ہوں اس لیے کہتا ہوں مجھے نہ چھیڑیں میں خاموش ہوں لیکن تہیہ توفاں کیے بیٹھا ہوں ملک یہاں کھڑا ہے حالی اس میں آپ کی کانٹریبیشن اتنی ہے جتنیا قبضہ آپ کہا پاکستان کے قدار پڑھا عمران خان کو اکسوڑ چانسلر لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اسلام علیکم بیوڑز اللہ آپ کو سلامت رکھیں آپ کو ملک کو سلامت رکھیں یہ ترقی کے بلند بانگ پنجاب حکومت کو جو دعوے کر رہی ہے ایک عجیب منظر پیش کیا ہے جو حیران کن بھی ہے پریشان کن بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے یہ پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے بات کیا ہے آئی ایم ایف کے ایک سو پچاس حرب سرپلس ٹارگٹ کی بجائے پنجاب کا سہمائی خسارہ ایک سو ساٹھ حرب تک چلا گیا ہے یعنی یہ پرول کر رہی ہے حکومت ٹوبرٹس بینکرپسی بھائی خیران ہے اور پنجاب کی چیز منسٹر نے کچھ روز پہلے کی پی کے کی حکومت میں تنز کرتے ہوئے کہا تھا یہ نہیں کیا پتہ ترقی کیا ہوتی ہے ترقی کس ٹیڈیا کا نام ہے جبکہ خیبر پفتون خانے پینتالیس عرب ٹارگٹ کے برقس ایک سو تین عرب سرپلس حاصل کیا ہے میرا دماغ گھوم رہا ہے سندھ حکومت نے پیچھتر ارور روز سرپلس بجٹ کے حدب کے مقابلے میں ایک سو اکتیس عرب روپے کا سرپلس بجٹ دیا ہے اور سندھ حکومت کی ٹیکس وصولی کی شرعہ ٹیٹی پائی پرسنٹ رہی ہے بلوچستان گلگستان بلکستان کشمیر نے مجموعی طور پر پچاسی عرب روپے کا سرپلس بجٹ دیا ہے یعنی سب سے اچھی کار کر دیگی کی پی کے حکومت کی رہی ہے اور یہاں کیا پروپیکنڈے چلوے ہیں آپ مصبتر واقع پہنچیں پورے پورے صفحے کے اشتہار ہیں بوکس قسم کی تقریریں ہیں بلندہ ہنگ قسم کے دعوے کھوکلے اور ساری ساری ترقی اخباروں میں پیشتہارات ٹیمی پیشتہارات اور ٹک ٹاک یعنی ملک جہاں بیسیکلی پہنچا ہوا ہے اس فیز میں داخل ہونے کے بات بھی انہیں حیران قربہ ان کے لیے مجھے کوئی اردو اور انگریزی دو زبانیں آتی ہیں جتنی بھی آتی ہیں میں ایک لفظ ایسا نہیں سوچ پارا کہ ان کی ذہنیتوں کو بیان کر سکیں دوسری طرف تین ہزار دو سو پلوٹ میڈیا کے لوگوں میں تقسیم کرنے کا وعدہ ہے اگر یہ پلوٹ ظاہر ہے وہ ملیں گے من پسند لوگوں تو پنجاب حکومت کا ایک سو ساٹھ حرب کا خسارہ سہ پلس میں تبدیل ہو جائے گا پھر سب اچھا ہے گا راگلا پہ جائے پنجاب میں جتنے بھی ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے ان کے پیچھے اب تک کمز کمزاتی تشریف کے علاوہ کچھ نہیں ہے نواز شریف بھی یہ کہیں اور سے بھی آفر آئی ہے کیپی کی طرف سے بھی نواز شریف فرما رہے ہیں کہ بریم نواز چاہتی ہیں پنجاب پی آئی اے کو خرید دے پنجاب کے نام سے نانچ کریں جو پراہ راست امریکہ لنڈن ٹوکیو اور ہانگ کانگ کے درمیان اپریٹ کریں پی آئی اے بھی خسارے میں اور پنجاب بھی خسارے میں پھر دونوں کی نچکاری ہوگی اگلی بات پی ٹی آئی کے سردار لطیب خوصہ نے بیریسٹر اندامہ کیا ہے کہ امران خان نویمبر میں رہا ہو جائیں گے ان کا اشارہ خالباً امریکن یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس کی طرف ہے کہ ٹرمپ صدر بن کے امران خان کی رہائی کے لیے پریشر بڑھائیں گے یہاں بھی مجھے حیرت ہو رہی ہے یہ حیرت حیرت قضاء ہے یہ مولہ یعنی پی ٹی آئی کے بھی یہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی جن پہ رجیم چینج کا الزام تواتر سے لگایا جاتا رہا اب ان سے امیدیں لگائی جا رہی ہیں یہ ایک ایسی کانٹرڈکشن ہے جو میرے جیسے بے وکوف آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اگر امران خان کی رہائی امریکہ کے تینے پہ ہونی ہے تو اگر ٹرمپ الیکٹ نہیں ہوتے کسی جی وجہ سے کیونکہ نیک ٹو نیک ہے وہاں صورتحال ایسا نہیں ہے کہ سویپنگ قسم کا کوئی معاملہ ہو نہیں it's going to be a very very tough competition اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے سبحان اللہ نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ بڑے عرصے سے صبر کر کے بیٹھا ہوں اس عرصے میں بہت کچھ کرداشت دیا ہے اس لیے کہتا ہوں مجھے نہ چھیڑیں میں خاموش ہوں لیکن تہیہِ طوفان کیے بیٹھا ہوں یہ کسی نے لکھ کے دیا ہوگا جنبا اور میرا ایمان کی حد تک یقین ہے کہ نواز شریف کو صبر کا مطلب پتہ نہیں ہوگا سبر ہے سبورہ سے کہ سبورہ ہے سبر سے اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں ارز کروں سٹیڈ فاسٹنس کی آخری انتہا ہوتی مستقل مزاجی کی اور ڈٹے رہنے کی آخری انتہا ہوتی سبورہ وہ پتھر ہوتا ہے میں تھوڑا تفصیل بتا دوں آپ کو کہ اونٹ بیکار ہو جاتا ہے اگر اس کے دونوں پلڑوں میں ایک جتنا وزن نہ ہو اونٹ پہ تو بڑا بڑا وزن لادا جاتا ہے اگر دونوں طرف ایک تو اس کی الائنمنٹ سمجھے آؤٹ ہو جائے وہ اونٹ پھر اس کا گوشتی آپ کھا سکتے ہیں اس سے بار برداری جاتا حامل لے سکتے ہیں تو اگر کبھی لگے کہ یہ برابر نہیں ہے وزن تو اس کو برابر کرنے کے لیے جو پتھر ڈالا جاتا ہے اس کو سبورہ کرتے ہیں یہ بالکل اب میں تہیہ توفان تو آپ نے جو اس ملک میں برپا کرنا تھا وہ آپ کپکا کر چکے یہ ملک یہاں کھڑا ہے آج اس میں آپ کی کانٹیبیشن اتنی ہے جتنا قبضہ آپ کا پاکستان کے اقتدار پڑھا سب سے بڑے صوبے اور مرکزی حکومتیں کیلکلیٹ کر کے دیجئے جس کا جتنا حصہ ہے وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے آخری بات میرے لئے یہ تھوڑی حیرانکن ہے عمران خان کی ہمشیرہ رومینہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کو اکسوڑ چانسلر لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ سارا کام ذلفی بخاری نے کیا ہے جو صرف اور صرف اپنی تشہیر اور پبلسٹی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے خود تو زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کیا وہ عمران خان کے حوالے سے اس کا سہارا لے کے بیسکلی وہ اپنی پروجیکشن پر کام کر رہا ہے اگر اسی طرح کے بندے کے دوست ہوں تو پھر دشمنوں کی ضرورت ترکی نہیں کھا ہائیٹی ویڈی